کتنے مسائل اور کتنے شبھات یہ جو اتنی ساری چیزیں شبھات کیلئیت کیا تھا نا کنفیوزن آج معاشرے میں کنفیوزن ہے جوانوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوزن کیوں ہے؟ کیونکہ اخاید کلیر نہیں ہے اگر آپ کو توحید کلیر ہو اور ممبر پر آ کر بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے آپ اس کو فوراں روک دیں گے کیونکہ اخاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جو آ رہا ہے ممبر پر جو آ کے کہہ گی چلا گیا وہ آپ نے بھی یہاں سے فاظ شروع کی کونے تک واہ کر کے گل چلے گیا وہ اب چاہے کوئی بھی تھا چاہے وہ شیر پڑھنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ مرسیہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ ذاکر ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ نوہ خان ہو جب اخاید سے مترادف ٹکراؤ والا شیر بھی ہے وہ کیوں آپ نے سنا کیوں آپ نے آج اس قوم کو اس جہد پہ پہنچا دیا کہ لوگ آج آپ کے بیٹھ کر دین کا مضا گھڑا رہے ہیں کیوں کس نے طاقت دی کس نے لوگوں کو چھتا دی کہ آؤ پڑھو سب کچھ پڑھو کیونکہ اخاید ہی نہیں پتا تھے ہمیں اپنے توہید ہی نہیں پتا ہمیں جب توہید نہیں پتا تو آپ امام کو کیسے سمجھیں گے امام کیا ہے جو دل چاہا شیر میں پڑھو دیا جو دل چاہا بول دیا امام کو مگر امام کو آپ نے بنائے اللہ نے بنائے حضرتانِ مہتروں دین میرے گھر کا نہیں ہے دین اللہ نے اپنے رسول کے گھر میں گارا اس نے دین کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہلار انبیاء کو بھیجا انبیاء بنی اسرائیل نے نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا دین کی قاتل حضرت یاہیہ کے گردن کو تن سے جدا کر دیا ایک بادشاہ نے اور گرگستانوں میں پڑھتا رہا اور خون ابلتا رہا جب تک کہ کوئی اور حاکم نے آ کر اس کو قتل نہیں کیا بادشاہ کو یہاں دین سختیوں میں پہنچا ہے اب تک حضرت اسماعیل اس خالی زمین پر کہ جہاں آج مکہ مقرمہ خانہ کعبہ ہے ایڈیاں رگڑتے رہے کس کے لیے اس امت کے لیے اور یہاں آپ اپنے دین کو دے دیں کسی کو بھی ایسے ہی چند ناموں کی خاطر چند واہوہ کی خاطر آپ دین بیج دیں اپنا اتنے عرصے سے جب علماء یہی بات کہہ رہے کہہ جا رہے کہہ جا رہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات نہیں نہیں یہ مولانا تو ازاداری کے دشمن ہے اب کون ہے ازاداری کا دشمن بتائیے اب آپ کون ہے آج کس نے دین کے ساتھ غداری کیا ہے آج واضح کریں اپنی سخوں کو جو بھارال ہمارے مسلمات اقائد ہیں وہ ہمارے اقائد ہیں ان سے کوئی ہمیں پیچھے اٹھا نہیں سکتا جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دشمن ہے جو واضح ہے وہ واضح ہے لیکن جو بصیرت چاہیے قوم کو وہ کون دے گا آپ کو جس شخص نے نہ مدرسے دیکھے ہو نہ اسکول دیکھا ہو نہ وہ دیکھا ہو صرف نام ہو واوا ہو اور ہم اس شخص کو اپنا پورا دین سپورٹ کر دیں کس کی ذمہ داری اجیزہ نے مہترہ مجھے آپ بتائیں ہم تو بول بول کے تھک جائیں گے مر جائیں گے پتہ ہو جائے گا بیدار قوموں کو خود ہونا ہے سہیدو شہدہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا اپنے جوان بیٹے کو اس لیے لے کر گئے تھے کہ بتائیں کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ میں شبیہ پیمبر کو بھی قربان کر سکتا ہوں خب میں ٹھوڑی زہمت کروں ٹھوڑی کتابیں کھولوں اپنے حقائد کو خود پڑھوں علماء آپ کے محلے میں ہر جبہ موجود ہیں آپ درس رکھیں ان سے اپنا دین تو بچائیں کم از کم اور یہی دین اگر بچے گا تو دنیا بھی بچے گی جس شخص کے پاس دین نہیں اس کی دنیا بھی برواد ہے جس کو معاملہ ہی نہیں پتا لیندین ہی نہیں پتا مسائل ہی نہیں پتا ایک شخص وہ پتا ہی نہیں ہے حلال کیا حرام کیا ایک شخص وہ پتا ہی نہیں ہے وہ کس کا مال کھا رہا ہے جہاں دین اتنی چیزیں بتا رہا وہاں ساری چیزیں واضح ہیں اجزانے مہترم یہ سب بہت ضروری ہے یہ دنیا پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آسمانوں کو سات دنوں میں چند دنوں میں کھڑا کیا ایک کے اوپر ایک آسمان ہے میں نے سورج اور چاند کو ستاروں کو یہ سب خدا نے بنایا خدا قرآن میں پوری خلقت بتا رہا ہے یہ سب کو میں نے زینت بنایا کس کے لیے تمہارے لیے انسان کے لیے مگر انسان کو کس لیے بنایا حدیث کو اسی ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ولی غازم مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا